بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آسیہ مسیح کی حوالے سے فیصلہ دیا ہے میں نے اس کو پڑھا ہے اس میں ایک تو اس بات کو بہت زیادہ اٹھا کر بیان کیا گیا کہ ایف ای آر پانچ دن لیٹ ہوئی تو کیوں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ گواہوں پہ جرہ کرتے ہوئے اس میں یہ کہا گیا کہ دو گواہ تو پہلے مرحلے میں ہی اپنے بیان سمو کر گئے اور باقی گواہوں نے جو بیانات دیئے ان میں خاصا تضار تھا تو میں چیف جسٹس سے یہ کہوں گا کہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ بہت مرتبہ کراچی چلے گئے حقیقت حال کو جاننے کے لئے آپ بہت مرتبہ بالاکورٹ بھی چلے گئے حقیقت حال کو جاننے کے لئے آپ مختلف ہسپٹلز میں بھی چلے گئے حقیقت حال کو جاننے کے لئے تو جس طرح آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بہت سی جگہ پر مجھے تضاد محسوس ہوا مجھے نے کہہ دے میں بہت دکھ اور افسوس ہے آپ دنیاوی معاملات کی حقیقت کو جاننے کے لیے تو بالا کوٹ اور کراچی کے سفر کرتے رہے لیکن آپ نے نمو سے وسالت کے عنوان پر لکھے جانے اس فیصلے کے لیے کاش اس گوہوں کا ایک سفر ہی کر لیا ہوتا آپ وہاں جا کے کم از کم اس حقیقت حال کو وہاں کے لوگوں سے معلوم کر لیتے جو اسکر خان کیس ہے مشرف پر کیس ہیں اور بہت سے پاکستان کی سپریم کوٹ میں جو کیس ہیں کیا ان تمام کے فیصلے ہو گئے ہیں کہ ممتاز قادری اور آسیہ مسیح جیسے فیصلوں کو آپ کو کرنے کی بہت جلدی محسوس ہو رہی ہے ان فیصلوں کا جلدی ہونا اور کراچی اور بالا کوٹ تک تو آپ کا جانا لیکن اس گوہوں میں جا کے اس واقعے کی حقیقت حال کی تحقیق نہ کرنا یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس کو نظر سانے کی طرف حکومت کو لے کے جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ای سی ایل میں آسیہ کا نام ڈالنے کا مطالبہ باقی لوگوں نے بھی کیا میں بھی مطالبہ کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا پرزور مطالبہ ہوگا چیف جیسٹرز کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جن باقی جیجز نے یہ فیصلہ لکھا ہے ان کے ساتھ اس گوہوں میں جا کے آزار سطح پر ایک انکواری کرنی چاہیے چونکہ نمو سے رسالت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں جائیں بیٹھیں حقیقت حال کو سنیں اور وہاں بیٹھ کر فیصلہ کریں تاکہ آج ہم نمو سے رسالت کے لیے فیصلہ کریں آپ نے فیصلے کی شروع میں حضور علیہ السلام سے محبت پر بہت دلائل لیے ہیں لیکن ایسا فیصلہ لکھیں کہ قیامت کے دن آپ پاک پر امبر کے ساتھ بیٹھنے کی پوزیشن میں